نفسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری موسم سے جڑی ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اتر پردیش کے میرٹ سے بھاری بارش کے وجہ سے میرٹ کے کوری گاؤں میں دو منزلہ امارت گر گئی ہے حادثے میں پانچ لوگوں کے مرنے کے خبر آ رہی ہے مرنے والوں میں تین بچے ایک مہلہ اور ایک پروش ہیں آج صبح صبح بھاری بارش کے دوران یہ حادثہ ہوا ہے اس کے بعد پورے کوری گاؤں میں ماتم کا ماحول ہے حادثے میں دو لوگ گھائل بھی بتایا جا رہے ہیں گھر سے ملبہ ہٹانے کا کام اس وقت جاری ہے تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دو منزلہ امارت کی تصویر ہے جو منزل پوری طرح سے گر گئی ہے پانچ لوگوں کے موت کے خبر ابھی تک آ رہی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سموات داتا آمر حق کے بات سامر کیا خبر ہے کیا یہ پرانی امارت تھی کیسے یہ حادثہ ہوا ملبے میں کچھ لوگ اور دبے ہوئے تو نہیں ہیں راحت بچاف کا کام کتنا ہو چکا ہے کس طرح سے چل رہا ہے آمر پوری بات پوری خبر بتائیے ساہید بہت دکھت گھٹنا یہ حادثہ کل دیر رات ہوا دراصل کل شام سے ہی رکروپ کر لگاتار بارش ہو رہی تھی پورے پشمی اتفدیش کے علاقے میں اور میرٹ کا خرکوڑا چھیت رہے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے دو منزولہ ایک مکام تھا چونکہ گاؤں میں بنا ہوا مکام تھا مانا جا رہا ہے کہ کنسٹرکشن کالٹی اتنی بہتر نہیں رہی ہوگی اتنی مضبوط عمارت نہیں تھی اور داب تین سال تین بجے کے خرید جب طوفان آیا ہے اور بارش تھوڑی پیز ہوئی ہے تب لوگوں نے سنا کہ یہ پورا مکام بھربرا کر گر گیا پانچ لوگ جس میں ایک مہل ایک پورش اور تین بچے ایک ہی پورا تھا جو پوری طرح سے ختم ہو گیا پانچ اور لوگ گھائل ہیں جن کا فیلحال علاج چل رہا ہے نزدیکی اسپطال میں فیلحال ملبے کو ہٹا کر شبوں کو نکال لیا گیا ہے جتنے لوگ گھائل ہیں ان کو اسپطال تک پہنچا دیا گیا ہے اور فیلحال پولیس جانکاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دراصل گھٹنا کے پیچھے اور کیا کارلنہیں ہوں گے لیکن پتہم رشتے آئے یہ معلوم دیتا ہے کہ بانش ہونے کی وجہ سے زبین نم ہوئی اور چوکی کمزور مکان تھا بربرا کر کے گیا